اسلام علیکم دوستو بات کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری جو ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کو یار لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اوکے اور جو اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو تو دوستو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور پاسلے بیل اگن والے بٹن کو بھی دباہ لو تاکہ ہماری نائے آنے والی ویڈیو کا جنہ نوٹیفکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک ملتا رہے اور اسی طرح سے میں ماردل کے حوال جو بھی میں چھوٹے چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو دوستو اس کی جو دو تین فیادے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو پہلی بات تو یہ جو ہے دوستو آپ کو یہ سکارڈنگ جو ہے یہ جو ہے اس میں سیم سے بچاتی ہے دیوار کے اوپر جب یہ ہم لوگ فلورنگ کو جو زمین کا جو ایک سیم ہوتا ہے اور جب ہم کوئی اس کے اوپر پانی وغیرہ آتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے دیوار کے اوپر جو پانی لگ ج جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کمرو کے کو جو کلر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کلر خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دیکھتا ہے اچھا تو دوستو ایک تو یہ پانی کے سیم وغیرہ کو روکتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کلر وغیرہ کی جو بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ کہ یہ دیواروں کا جو کلر ہے یہ پانی کی وجہ سے وہ کلر خراب نہ ہو جائے تو اسی طرح سے اس کے سائز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چار چوبیس کے اور چھے چوبیس کے یہ دو اس کے سائز ہوتے ہیں اور اب یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھے چوبیس پاری لگی ہوئی ہے اور آپ جو بھی لگوائیں وہ آپ لگوا سکتے ہیں اس کی جو ہماری ہے آپ ٹائل لگوائیں آپ کی مرضی ماربل لگوائیں آپ کی مرضی آپ جتنا خوبصورت بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو بس آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں یہی کہنا تھا کہ آپ جو اس کے فلورنگ میں جو یہ دیوار کے ساتھ پٹی لگی بھی ہوتی ہے یہ کیوں لگی بھی ہوتی ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے نا تو ایک تو پہلی بات تو یہ کمرے کی خوبصورتی کے لئے بھی ہوتی ہے دوسرا یہ دیوار کے ساتھ اس لئے لگایا جاتا ہے کہ یہ تانگے آپ کا جو کلر ہے کمرے کا ٹھیک ہے نا اس کو جو ہے سیف کر رکھے اور تیسری بات کے یہ سیم بغیرہ سے بھی آپ کو بچا سکے تو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی